السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ کو امبرسی کچن میں میں آج آپ کے لئے مسارہ چکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیں بھی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جو ہیڈ اور جلدی کر دیا تھا ویڈیو آن ہی نہیں ہوئی تھی تو اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ہم نے اس میں تین پیاس لے لیلے ہیں میڈیم سائز کے ایک ٹیبی سپون لسین اور آف ٹیبی سپون ادھرک اور چکن ہم نے لے لینے ہول چکن سب کو ڈال کے اپنے اچھے فرائی کر لینا ہے جب تک کہ یہ چکن ہمارا گولڈن نہ ہو جائے سب کو اپنے ڈال دینا اچھے اچھے گولڈن فرائی اپنے چکن کو کر لینا اور ایک کپ آئل ڈال لینے تو اس سب ڈالیں گے تو ہمارا کام ہو رہا ہے جو کھانا ہے وہ تیار ہو جائے گا اچھے سے ہم نے فرائی کر لینا اس کو اور اب آپ دیکھیں پیاز اور چکن اپنے پانی چھوٹی ہیں تو اسی میں ہم جو ہے اس میں ہاف کپ آئل پانی ڈالیں گے اور اچھے سے بکا لیں گے اور اب ہم نے جو ہے اس میں سپائسیز ڈال دانی ہے دو ٹیبل سپون آپ نے جو ہے ریڈ چیلی پورڈر لال مرچے ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون آپ نے اس میں ہی ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے یہ ہلتی ہے ہاف ٹیبل سپون آپ نے ہلتی ڈال دینی ہے ہاف ٹیبل سپون آپ نے کالی مرچے ڈال دینی ہے اور یہ دھائی ہم نے لے رہنی ہے ٹو فٹی گرام پاو دھائی اس میں ہم نے ڈال دینی ہے ہم اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور فلیم ہم نے ہائی رکھنا ہے نمک ہم نے ایک ٹی سپون ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اور گرام مسالہ ہم جو ہے جب ہمارا فوڈ ریڈی ہو جاتا ہے تو ہم پھر سے ڈال دیتے ہیں اور ڈھکنے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تیز آنچ پہ پکنے لگ جائے تو ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے تاکہ جو ٹھیکن میں کا اثر رہی ہے اور ہماری سپائسز بھی پک جائیں دیکھیں ہمارا ٹھیکن بلکل ریڈی ہو گیا ہے مسالہ نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے تو بس ٹھیکن رکھیں گے تھوڑی دیتے اور پکائیں گے دس منی بعد ہم نے اس کو پکایا ہے ہلکی آنچ پہ ہمارا مسالہ ٹھیکن ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے مسالہ ٹھیکن اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے پیارے سے ڈھونگے میں نکال لیں گے تو آپ نے یہاں لائک اور یہاں لائک تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے پھر ملوں گی ایک نیکسٹ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹھیکنے کے ساتھ ٹھیکنے کے ساتھ